موسیقی خاجہ ساد رفیق کی چھوڑی ہوئی نشیس پر زمنی الیکشن پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے الیکشن میں پولنگ کا عمل جاری طریقہ انصاف کے ملک حسد گھوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع پولنگ شام پانچ بچے تک جاری رہے گی پولنگ کا عمل سوستروی کا شکار ٹرن آؤٹ کم رہنے کا امکان جیت کے لیے سو فیصد پور امید ہوں الیکشن کمیشن نے پولنگ کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں چھٹی کے باعث ٹرن آؤٹ کم ہے ہلکے کی عوام اپنے حقوق کے لیے نکلیں الزامات لگانا نون لیگ کا وطیرہ ہے پی ٹی آئی امیدوار مالک اصدھ ہو کر کامیابی کے لیے پورا زن کچھا کھماہا روڈ پر پولنگ سٹیشن کا دورہ پولنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا حکومت اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے ہمارے بیس سے پچیس پولنگ ایجنٹس کو پکڑ لیا لیگی امیدوار رانا خالد قادری کا الزام بولے نون لیگ کا حلقہ ہے ہم جیت جائیں گے طریقہ انصاف کی انتقابی مہم فلیکسوں تک محدود رہی رانا خالد قادری نے اٹاری سروبہ میں ایجوکیٹر سکول میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا زمنی الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات سولہ پولنگ سٹیشنز حساس کرا پولیس اور رینجز کے دستے موجود سی سی پیو، بی اے ناصر اور ڈی اے جی آپریشنز کا حساس پولنگ سٹیشنز کا دورہ سیکیورٹی کے انتظامات دیکھے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل، فواد، حسن فواد اور آہا چیما احتساب عدالت میں پیش تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی ملزم کا ریمانڈ حاصل کرنا ہو تو نیپ کی پوری ٹیم عدالت میں پہنچی ہوتی ہے بندے کو نوے روز جسمانی ریمانڈ میں رکھا ریفرنس دائر کرنا ہو تو ڈھیلے بن جاتے ہیں عدالت کے ریمانکس، فواد حسن فواد کا ابھی تک ریفرنس فائل کیوں نہیں کیا عدالت کا استفساد، تفتیشی افسر، ڈائریکٹر ونگ کو شوکاز نوٹس جاری وزیراعظم کی بہن علیمہ قان کے اساسوں کا معاملہ علیمہ قان ایف بی آر کو مطمئن کرنے میں ناکام ایف بی آر نے دو کروڑ چورانویں لاکھ ٹیکس آئید کر دیا گورنر ہاؤس کی دیوارے میں سمار کرنے کے حکم امتنائی میں پندرہ جنوری تک توسیح ہائی کورٹ نے وفا کی اور پنجاب حکومت کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دے دیا اب کیس کی سمات اگلے برس ہوگی جسٹس مامون رشید کے ریمارکس گورنر ہاؤس کو ہائی کورٹ کا سیکنڈ کیمپس بنانے کے لیے دائر درخواست کی سمات عدالت نے وقلہ کو حکومت سے ہدایت لینے کے لیے 20 دسمبر تک محلت دی وفا کی اور سوائی حکومت کو نوٹس داری ہائی کورٹ کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے پیدل چلنے والوں کو تحفظ پراہم کرنے کا حکم مریض اور لواہیکین ٹرافک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں پی آئی سی کے سامنے اضافی وارڈنز تائنات کیے جائیں جسٹس علی اکبر کوریشی ہیل ڈی اے اور سیسٹیٹی آتھارٹی کو موستر اقدامات کا حکم کام نہیں کریں گے نہیں کریں گے ینگ ڈاکٹرز کی ہردھرمی برقرار شیخ زیدہ اسپتال کے آؤڈورز کے بعد انڈورز میں بھی کام بند کر دیا وائی ڈی اے کا ساتھ میں روز بھی احتجاج مریض اور لواہیکین رول گئے پریشان حال مریض مسیحاؤں کے منتظر پنجاب میں کوئی ون مین شو نہیں ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں چیلنج قبول کیے جون کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے کاؤس ملیٹکس کامیابی نہیں دورست نتائج کے لیے سخت محلت کر رہے ہیں سبائی وزیر میاں محمود رشید کی گفتگو بولے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا افتتاہ اگلے ہمار کریں گے ہائی کورٹ کا بار بار ٹرافک کوونین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لائسنس منصوب کرنے کا حکم اوور سپیڈ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی کریمات چیف اگزیکٹیف سیف سٹی پروجیکٹ سے عمل درامد ریپورٹ 17 دسمبر تک طلب ہائی کورٹ نے ازر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر حکمات جاری کیے افاقی حکومت کے لا افسران کی آیاشیاں لا افسران کا سرکار کے ساتھ ایف بی آر سے بھی بھاری فیصے وصول کر کے عدالتوں میں پیش ہونے کا انکشاف اچورنی جرنل نے سرکاری وکلا کو ایف بی آر سے فیصے وصول کرنے سے روک دیا ایف بی آر سمیت دیگر محکموں کو انتباعی مراسلہ جاری پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے میاری اور سستے گھانے کی سہولت قربان لائن میں آفیسرز میس تیار آئی جی امجد جاویز سلیمی نے افتتح کیا ایڈیشنل آئی جی ابوبکر خدا بکھ سمیت پولیس افسران بھی موجود پولیس اہلکاروں کی فلاو بہبود کے لیے تمام وسائل بروع کار لارہے ہیں آئی جی پنجاب زلعی عدلیہ کی تعمیرات کے معاملات ڈپٹی ریجسٹرار ہائی کورٹ کے سفر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے دیسٹرک جوڈیشری بیلڈنگ اور ہائی کورٹ بیلڈنگز برانچ کا انزمام کر دیا ایڈیشنل ریجسٹرار نے مراسلہ جاری کر دیا سیکیٹری خزانہ سیکیٹری پلاننگ اینڈ ڈیولیپمنٹ سیکیٹری سی اینڈ ڈیو کو بھی مراسلہ جاری ہے پولیس چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس 21 دسمبر کو ہوگا نامزد چیف جسٹس سردار محمد شمین خان سمیت تمام ججز شرکت کریں گے سپریم کورٹ بار پاکستان اور پنجاب بار کانسل سمیت ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کے عزاز داروں کی شرکت بھی متوقع ہے